موسیقی الحمدللہ ہمارا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے اور جس طریقے سے ہوا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں ممبرز بننے والوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ دو دن میں مجھے اتنا اچھا رسپانس ملے گا ان سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر با رہے تھے وہ مجھے اتنے ایموشنل میسج بھیج رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں لیکن لگ رہا ہے اللہ نے میری اور آپ سب کی دعاوں کو سن لیا ہے اور اس چینل کو موز زانہ طور پر بچا لیا ہے اچھا اب یہ چینل بلکل ویسے ہی چلے گا جیسے پہلے چل رہا تھا ہمارے وہ لسنرز جو ہمارے چینل کے ممبر بن چکے ہیں وہ کائنڈلی اپنی اکاؤنٹ ریٹیز مجھے میسج کر دیں میں آج ہی ان کی اماؤنٹ ریٹن کر دوں گا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرا یہ ایشو ریزولف ہوا کس طرح آج اتوار تھی اور میں اتوار کو دوپیر دو یا تین بجے تک سوتا ہوں آج بھی میں تین بجے تک سورا تھا اور حضب عادت آپ کی بھابی جان نے بڑی زور کی لات مار کر مجھے اٹھایا انہوں نے بتایا کہ آپ کے موبائل پر بار بار کال آ رہی ہے میں نے جب موبائل اٹھا کر دیکھا تو وٹس ایپ سے کالز آ رہی تھی اور کال کرنے والے کا نمبر یو ایس کا تھا جس نمبر سے کال آ رہی تھی اس سے مجھے میسج بھی آئے ہوئے تھے جب میں نے وٹس ایپ پر آڈیو میسج سننا شروع کیا تو دوسری طرف ہمارے ایک انڈین دوست تھے جن کا نام ہے اکاش اکاش صاحب ہمارے سائلنڈ لسنر ہیں لیکن وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے چینل کی سٹوریز بہت پہلے سے سن رہے ہیں ان صاحب کا تعلق جس کمپنی سے ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ٹینشن بلکل نہ لیں آپ کا مسئلہ دو گھنٹے میں ریزولف ہو جائے گا پھر انہوں نے مجھ سے کچھ ڈاکومنٹس منگوائے ویریفیکیشن کری انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے چینل کی پروفائل پر اپنی پکچر لگائیں اب یوٹیوب پروفائل پکچرز کو بہت اہمیت دے رہا ہے کیونکہ ویڈاوٹ پروفائل پکچرز زیادہ تر اکاؤنٹس فیک ہوتے ہیں میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ انویلڈ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے تب انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب الگوریتم میں ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کے مطابق چینل پر جتنے ویوز آتے ہیں اگر وہ اپنی انگیجمنٹ اس چینل کے ساتھ شو نہ کریں اب یوٹیوب اس کو انویلڈ کلکس کے اندر ڈال رہا ہے مثال کے طور پر اگر میری ایک کہانی پر پانچ ہزار ویوز آتے ہیں اب ان پانچ ہزار ویوز میں سے ڈھائی ہزار لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا باقی ہزار بندے وہ ہیں جو ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے سنتے ہیں جبکہ ان پانچ ہزار ویوز میں سے صرف چار سو یا ساڑھے چار سو لائکس آتے ہیں اب یوٹیوب کی نظر میں یہ صرف چار سو لوگ ایسے ہیں جو اتھینٹک ہیں جو چینل لائک کر رہے ہیں ان میں سے تیس چالیس وہ ہیں جو چینل پر کمنٹ بھی کرتے ہیں اس طرح کا ڈیٹا دیکھ کر یوٹیوب کے الگوریتم کو یہی سمجھ آتی ہے کہ میری ویڈیو پر چار پانچ سو لوگ ایسے ہیں جو انگیجمنٹ شو کر رہے ہیں جو جنون ہیں جبکہ باقی پنتالیس سو ویوز فیک ہو سکتے ہیں میں نے اکاس صاحب سے پوچھا کہ اب اس کا کیا سلوشن ہے کیونکہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میرا کوئی دشمن یہ کام کر رہا ہے اور وہ انویلٹ ٹریفک بھیج رہا ہے اکاس صاحب نے بتایا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یوٹیوب کی نئی اپ ڈیٹ کے مطابق آپ کے ویورز کو آپ کے ساتھ انگیجمنٹ شو کرنی پڑے گی اگر وہ انویلمنٹ شو نہیں کریں گے تو یوٹیوب اس کو انویلٹ کلک سمجھے گا میں نے اپنی پروفائل پکچر بھی اپ ڈیٹ کر دی ڈاکومنٹ بھی بھیجوا دیئے اور الحمدللہ اکاس صاحب نے جیسا کہا تھا پورے دو گھنٹے کے اندر میرا ایشو ریزولف ہو گیا سو اکاس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب نے بھی کمنٹ سیکشن میں جا کے اکاس صاحب کا شکریہ دا کرنا ہے اب اس چینل کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اگر آپ اس چینل پر انگیجمنٹ اپنی شو نہیں کریں گے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے سنیں گے لائک نہیں کریں گے کمنٹ نہیں کریں گے آگے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے اور بغیر سبسکرائب کیے ہی سٹوریز کو سنتے رہیں گے تو آگے چل کر دوبارہ یہ مسئلہ ہمارے چینل کے ساتھ پیش آ سکتا ہے اس دفعہ تو ہماری بچت ہو گئی ہے نہ جانے اگلی دفعہ ہو یا نہ ہو ہمارے چینل کے آل ٹائم فیوریٹ عبدالسامت صاحب بھی واپس آ چکے ہیں آپ لوگ جس طرح مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں یقین کریں مجھے اب لگتا ہی نہیں ہے کہ میں چینل پر سٹوری ڈال رہا ہوں مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے میری فیملی والے سامنے بیٹھے ہیں اور میں انہیں ڈرونے واقعات سنا رہا ہوں تو چلیں آج کے انتہائی ڈرونے اور خوفناک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں سمر نے لاہور سے بھیجا ہے السلام علیکم شاہزین بھائی میں آپ کے واقعات بہت شوق سے سنتا ہوں اور اس وقت سے سن رہا ہوں جب آپ کے نو یا دس سبسکرائبر ہوتے تھے آپ کے چینل کو ترقی کرتا دیکھ کر یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو مزید کامیاب کریں بارال آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ میرے اپنے ساتھ ہی پیش آیا تھا میں لاہور کا رہائشی ہوں اور بیریٹ آن میں رہتا ہوں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اوبر اور کریم پاکستان میں بہت مشہور ہو گئے تھے ہر بندہ ہی اپنی اپنی گاڑی لے کر ریجسٹریشن کروانے جا رہا تھا آپ کو رائٹ ملے نہ ملے صرف آن لائن رہنے کے بھی پیسے ملتے تھے جب میرے دوست نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میں اس وقت گریجویشن کر کے فارغ ہوا تھا اور ایک نوکری کی تلاش میں تھا لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح اوبر میں اتنی زیادہ انکم ہو رہی ہے تو میرے موں میں بھی پانی آ گیا اب بھلا سمپل بی اے کرنے والے کو کتنی کی جوب مل سکتی ہے بیس ہزار پچیس ہزار جبکہ اوبر میں سننے میں آ رہا تھا لوگ دو سے دھائی لاکھ مہینہ کمارے تھے اب سب سے بڑا جو مجھے مسئلہ درپیش تھا وہ تھا گاڑی کا میرے پاس گاڑی نہیں تھی ابو کے پاس جو پرانی گاڑی تھی وہ مجھے چلانے کے لیے نہیں دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر تم نے کام کرنا ہے تو اپنی گاڑی خریدو میں نے جب امی سے اس بارے میں بات کی وہ بیچاری زیور بیشنے کے لیے تیار ہو گئیں میں نے ان سے جتنا بھی زیور لیا تھا اس شرط پر لیا تھا کہ آپ کو دو سے تین مہینے میں واپس بنوا کر دوں گا پیر جی زیور بیش کے میرے پاس پانچ لاکھ روپے آ گئے اب مسئلہ یہ تھا کہ گاڑی کونسی لی جائے دوست سے جب اس بارے میں بات کی تو کہنے لگا کتنے پیسوں میں تو کوئی یوز گاڑی ہی آنی ہے اب چونکہ مجھے گاڑیوں کا اتنا کوئی تجربہ نہ تھا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ میری اس کام میں مدد کرے اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے معاشرے میں اس وقت اچھا رشتہ ملنا اور اچھی گاڑی ملنا یہ دونوں ہی نایاب ہو گئے ہیں میں اور میرا دوست صبح صبح گاڑیاں دیکھنے کے لیے نکل جاتے اور شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ایک دن جہاں گاڑی آئی میں نے وہاں کال کی اس سے میں نے ریکویسٹ کر لی کہ بھائی آپ کی میربانی ہوگی اگر گاڑی اچھی ہے تو بتا دیں ورنہ میرا پیٹرول اور وقت دونوں ضائع ہوں گے وہ بندہ گاڑی کی آگے سے بہت تعریفیں کرنے لگا کہنے لگا کہ اگر آپ کو گاڑی پسند نہ آئی تو میں آپ کو فیول کے پیسے دوں گا اب یہ بہت بڑا دعویٰ تھا اس کا مطلب گاڑی واقع اچھی تھی پھر میں نے دوست کو بائی پر لیا اور ہم لوگ وہاں پہنچ گئے وہ بندہ جس کی گاڑی تھی وہ ایک قبرستان کے سامنے رہ رہا تھا یعنی ایک طرف اس کا گیٹ تھا اور دوسری طرف قبرستان کی دیوار تھی ہم نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تو ہمیں تو کہیں گاڑی نظر نہ آئی میں نے گھر کی بیل بجائی تو وہ باہر آیا میں نے جب اس کے گراج میں جھانک کر دیکھا تو وہاں بھی وہ گاڑی نہ تھی میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کی گاڑی کہاں کھڑی ہے تو اس نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا میں اس کی اس بات پر بہت حیران ہوا کہ بھلا قبرستان میں گاڑی کون کھڑی کرتا ہے میں نے جب اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے جو عذر بتایا وہ یہ تھا کہ گراج میں اس کی دوسری گاڑی کھڑی تھی جبکہ گھر کے بھار گاڑی کھڑی کرنے میں چوری ہونے کا اندیشہ تھا اس نے ہمارے سامنے قبرستان کا گیٹ کھولا اور ہم اندر چلے گئے وہ گاڑی رائٹ سائٹ پر ایک درک کے نیچے کھڑی ہوئی تھی اور جس درک کے نیچے کھڑی ہوئی تھی وہ بہت ہی گھنا درک تھا جس پر عجیب قسم کے دھاگے بندے ہوئے تھے کچھ تاویز بھی لٹکتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ اتنا پرانا درک تھا کہ اس کی جڑیں تک زمین سے باہر آ گئی تھی ایک اور بات جو ہمیں عجیب فیل ہوئی وہ گاڑی کا مالک گاڑی سے کافی دور کھڑا ہو گیا اور ہمیں چابی دے کر کہنے لگا کہ آپ چیک کر لیں میں نے اسے اخلاقا کہا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اپنے سامنے اپنی گاڑی کو چیک کروائیں وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ جائیں آرام سے گاڑی دیکھیں مجھے آپ لوگوں پر پورا اعتماد ہے پھر میں اور میرا دوست جب گاڑی دیکھنے لگے تو گاڑی واقعی بہت شاندار تھی وہ چھوٹی گاڑی تھی اور وہ بندہ جتنے پیسے مانگ رہا تھا وہ گاڑی کی کنڈیشن کے لحاظ سے کم تھے ہم کافی دن سے گھوم رہے تھے ہم نے بہت زیادہ گاڑیاں دیکھی تھی کچھرا کنڈیشن کی گاڑیوں کے اس سے زیادہ پیسے مانگے جا رہے تھے میں گاڑی چیک بھی کر رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا کہ اللہ نے ہماری تلاش پوری کروا دی اتنے سستے پیسوں میں اتنی اچھی گاڑی میں نے اپنے دوست کو آنکھ ماری کہ اسے فٹا فٹ ڈن کروں میں نے اور میرے دوست نے مالک کے پاس جا کر اوہر ایکٹنگ کرنا شروع کر دی اثر آپ کی گاڑی میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ہم اس سے اور پیسے ٹڑوانا چاہ رہے تھے لیکن اس نے آگے سے بڑی عجیب بات کری کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں میری گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بس آپ اپنی آفر دیں اور بتائیں کہ آپ یہ گاڑی کتنے میں لینا چاہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ ان کو آفر دو میرے دوست نے ایک بڑی گھٹیا آفر دی یعنی آپ لوگ سمجھیں کہ اگر وہ پانچ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو ہم نے چار لاکھ آفر کی اب چھوٹی گاڑیوں میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا پاکستان میں بارگیننگ ہوتی بھی اسی طرح ہے کہ پہلے گھٹیا آفر دو پھر وہ آفر سن کے سیلر تھوڑا نیچے آتا ہے پھر باہر تھوڑا اوپر آتا ہے بس اسی طرح بیچ میں ڈیل ہو جاتی ہے لیکن جو حیرت انگیز بات تھی وہ یہ کہ میرے دوست کی انتہائی چیپ آفر پہ وہ مالک کہنے لگا کہ آپ یہ چابیاں پکڑیں میں کاغذات لے کر آتا ہوں شہزین اس اگر میں خود بڑی بے یقینی میں مبتلا تھا مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ اس نے اس آفر کو قبول کر لیا ہے میں نے تزدیق کے لیے اس سے پوچھا کہ آپ اس آفر پر تیار ہیں اس نے ہاں میں سر ہلا دیا پھر وہ اندر کاغذات لینے چلا گیا اور میں اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگا میں نے اس سے کہا کہ یار ہم نے کہیں زیادہ آفر تو نہیں لگا دی بھلا اتنی جلدی کون تیار ہو جاتا ہے میرا دوست جو گاڑیوں کا ایکسپرٹ تھا وہ بھی مجھے کہنے لگا کہ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گاڑی چوری کی ہو چلو پہلے ڈاکومنٹس چیک کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے جب وہ ڈاکومنٹس کی فائل لے کے آیا تو وہ بھی بالکل اوکے تھی ایک ایک کاغذ پورا تھا وہ گاڑی اس بندے کے نام پر تھی میں نے گاڑی کے مالک کو پیسے پکڑائے اپنے دوست سے کہا کہ وہ گاڑی چلائے اور میں بائک لے کر جا رہا ہوں اس وقت گاڑی نہ چلانے کی ایک وجہ تھی کہ میں دن کے ٹائم گاڑی نہیں چلاتا تھا دن کا ٹائم ہو ورکنگ ڈے ہو اور لاہور کی ٹریفک میرے لیے یہ سر درد ہوتا تھا میں نے تو دل میں یہی سوچا ہوا تھا کہ رات کے ٹائم ہی گاڑی چلاؤں گا خیر میں بائک پہ گھر پہنچا اور میرا دوست گاڑی لے کر وہاں آ گیا وہ جب گاڑی سے اترا تو میں نے اس سے پوچھا کہ گاڑی ٹھیک ہے ڈرائیو میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہنے لگا کہ یار گاڑی تھوڑی بھاری چل رہی ہے مجھے اس کی اس بات پر غصہ آ گیا اور میں اسے ڈانٹنے لگا کہ یار میں تجھے لے کر ہی اس لیے گیا تھا کہ تُنے ساری چیزیں چیک کرنی ہے وہاں تو تُو کہہ رہا تھا کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں اور اب یہاں آ کر بتا رہا ہے کہ گاڑی بھاری چل رہی ہے وہ دوست بھی میرے آگے شرمندہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ یار واقعی وہاں گاڑی صحیح چل رہی تھی لیکن اب آتے ہوئے بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو کسی مکینک کو چیک کروالی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے مکینک ٹھیک کر دے گا پھر گاڑی میرے گھر میں آ کر کھڑی ہو چکی تھی میرا ایک دوست اوبر آفس میں لگا ہوا تھا میں نے گھر بیٹھے ہی ڈاکومنٹس بجوا کر ریجسٹریشن کروالی میں نے دوپیر کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے چلا گیا کیونکہ میں نے پوری رات اوبر چلانی تھی تو اس کے لیے مجھے دن میں تو سونا پڑنا تھا ابھی مجھے سوئے ہوئے ایک گھنٹہ ہی گزرا تھا مجھے امی کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں وہ اچھی اچھی آواز میں مجھے بلا رہی تھی جتنے زور سے امی چیخنی تھی میں گہری نیند سے ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا میں موہی موہ میں بڑھ بڑھا رہا تھا کہ امی کو کیا ہو گیا ہے میں نے بتایا ابھی تھا کہ میں نے رات کو گاڑی چلانی ہے پھر بھی انہوں نے مجھے اتنی جلدی اٹھا دیا پھر میں اسی طرح اٹھ کر جب باہر گیا تو امی مجھے کہنے لگیں کہ ذرا اپنی گاڑی کو دیکھو اس کے نیچے سے کیا بیہ رہا ہے میں نے جب جا کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے مبلائل گر رہا ہو میں نے جب نیچے جھک کر انگلی سے اس کو چیک کیا تو وہ تو لال رنگ کا خون تھا میں نے باہر گلی میں سے چوکیدار کو بلایا اور اس سے کہا کہ ذرا چیک کرو کہ یہ خون کہاں سے بیہ رہا ہے وہ چوکیدار بلکل گاڑی کے نیچے گز گیا چند سیکنڈ بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک کووہ تھا اس کووے میں سے خون بیہ رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ کووہ کہاں سے آ گیا وہ بتانے لگا کہ سر یہ نیچے سلنسر میں چپکا ہوا تھا چاہد یہ چھاؤں کے لیے گاڑی کے نیچے گیا ہوگا سلنسر گرم ہونے کی وجہ سے اسی سے چپک گیا چوکیدار کی بات سمجھ تو مجھے نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے علاوہ ہم سوچ بھی کیا سکتے تھے پہر وہ چوکیدار اس کووے کو باہر لے گیا اور لے جا کر مٹی میں دفنا دیا جبکہ کام والی نے خون کو ساف کر دیا میں دس پندرہ منٹ تو اس بارے میں سوچتا رہا لیکن پھر جا کر سو گیا رات میری دس بجے آنکھ کھلی میرا دوست صحیح کہہ رہا تھا گاڑی واقعی بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی پھر میں نے گاڑی نکال کر باہر کھڑی کی اور اس پر کپڑا مارنے لگا پھر میری ایک عادت تھی کہ چاہے موٹ سیکل ہو یا گاڑی میں سفر کا آغاز چاروں کو لائتل کرسی اور سفر کی دعا سے کرتا تھا پہلے ہاتھوں پر دم کرتا اور پھر اپنے پورے جسم پر پھیر لیتا اس دن نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے گاڑی کے اوپر بھی دم کر دیا جیسے ہی میں نے گاڑی کے اوپر دم کیا مجھے ایک چکر سا آیا اور میں گرتے گرتے بچا وہ اتنا شدید چکر تھا کہ میں دس منٹ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا جب تبیت کچھ نارمل ہوئی تو میں گاڑی میں بیٹھ گیا اب جب میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے چلانا شروع کی گاڑی میں بھاری پند تو تھا لیکن پہلے سے کچھ کم تھا ایسی وائپس تو آ رہی تھیں کہ کچھ نہ کچھ تو گربڑ ہو رہی ہے لیکن میں اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ آخر گربڑ ہے کیا دورانے ڈرائیونگ ہی مجھے پہلی رائیڈ رسیب ہوئی جب میں رائیڈ لینے کے لیے مقررہ مقام پر پہنچا تو گاڑی میں ایک لڑکا آ کر بیٹھا وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سے باہر نکل گیا کہنے لگا کہ بھائی گاڑی میں تو بہت زیادہ بدبو ہے میں نے زور سے سونگ کر دیکھا مجھے تو کوئی بھی سمیل نہیں آ رہی تھی میں نے اس لڑکے سے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے گاڑی تو میں ابھی واش کروا کر لائیا ہوں اور ابھی آتے ہوئے میں نے پوری گاڑی میں ائر فریشنر کیا تھا لیکن وہ لڑکا بذہت تھا کہ اسے گاڑی میں سے ایک کچھے گوش کی سمیل آ رہی ہے میں اس لڑکے کو کہتا رہا کہ آ کر بیٹھ جو میں دوبارہ فریشنر کر دیتا ہوں لیکن اس نے میرے ہاتھ میں سو روپے پکڑائے اور رائٹ کینسل کر دی میں وہاں سے مایوس سلوٹ آیا اور دوسری رائٹ کا انتظار کرنے لگا میں اس پہلے رائٹ کے رویہ کی وجہ سے بہت اداس تھا ایک تو میری زندگی کی پہلی رائٹ تھی اور وہ بہت خراب گئی تھی میں اس وقت اقبال ٹان میں جوڑیاں پل کے پاس کھڑا رائٹ کا انتظار کر رہا تھا اتنی دیر میں میری گاڑی کے پاس سے ایک لڑکا گزرا جو پھول بیچ رہا تھا میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ ذرا گاڑی میں سون کر بتاؤ تمہیں کسی قسم کی بدبو آ رہی ہے کہنے لگا کہ نہیں سر بدبو تو نہیں ہے خوشبو ہے میں نے ہاں میں سر ہلایا کہ میں نے ابھی ائر فریشنر کیا تھا کہنے لگا کہ نہیں سر ائر فریشنر کی نہیں یہ تو کافور کی خوشبو ہے جو دوز کافور کے بارے میں نہیں جانتے آپ کو بتا دوں یہ خوشبو ہوتی ہے جو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور زیادہ تر مردوں کو لگانے کے استعمال میں آتی ہے میں یہ پریشان ہو رہا تھا کسی کو گوش کی سمیل آ رہی ہے کسی کو کافور کی سمیل آ رہی ہے جبکہ مجھے صرف عام ائر فریشنر کی سمیل آ رہی تھی اتنی دیر میں میری دوسری رائٹ آ گئی اور میں اسے پک کرنے چلا گیا جب وہ کسٹمر میری گاڑی میں آ کر بیٹھا تو میں مسلسل شیشے میں اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا میں فیصلہ کر چکا تھا اگر اس کسٹمر نے بھی کوئی شکایت کی تو میں رائٹ کینسل کر کے سائن آؤٹ ہو جاؤں گا پھر کل میں گاڑی اچھی طرح دھلوا کر لے کر آوں گا کیونکہ ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے دو بندے غلط ہو سکتے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہر بندہ ہی غلط بات کر رہا ہو لیکن شکر ہے کہ اس نے کوئی بھی ایسی بات نہ کی اور آرام سے اپنے موبائل پر لگا رہا ابھی ہم آدھے رستے میں ہی پہنچے تھے وہ ایک دم سے چیخا کہ آپ کے پائیدان میں کیا پڑا ہے اور وہ چیز میرے پیروں میں بھی لگ گئی ہے اس نے جب اپنے پیر اوپر اٹھائے تو اس کے پیروں پر خون لگا ہوا تھا میں نے جلدی سے گاڑی کو سائٹ پر روک لیا وہ کسٹمر باہر آ گیا میں نے اسے کپڑا پکڑایا تو وہ اپنے پیر صاف کرنے لگا میں نے موبائل کی ٹار جلا کر جب پائیدان میں دیکھا تو مجھے تو وہاں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں سے خون بیہ رہا ہو یا پہلے سے وہاں خون پڑا ہوا ہو حیرت کی بات تھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کسٹمر سے کہا کہ کہیں آپ کے اپنے پیر میں کوئی زخم تو نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے زخم میں سے ہی خون بیہ رہا ہو وہ کسٹمر مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے میں کوئی پاگل ہوں کہنے لگا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرا پیر بلکل ٹھیک تھا میں نے ٹار جلا کر پائیدان کی طرف کی اور ان سے آ کر کہا کہ آپ خود دیکھ لیں نیچے تو پائیدان بلکل صاف ہے پیر میں نے اس کو اس کی لوکیشن پر ڈراب کیا اس کے بعد میرا موٹ خراب ہو چکا تھا میں نے سوچا کہ آج سائن آؤٹ کر لیتا ہوں اگلے دن سے مکمل گاڑی کی سروس کروا کر پھر رائیڈ لینے کے لیے نکلوں گا ورنہ کسی کو خون مل رہا تھا کسی کو بدبو آ رہی تھی بلا وجہ میری ریٹنگ ہی خراب ہوتی پھر میں نے گاڑی کو گھر کی طرف بڑھا دیا اگلے دن جب میں گاڑی لے کر نکلا میں نے مکمل سروس کروائی سیٹے تک باہر نکلوا کر میں نے اسے دھلوایا اندر مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس میں سے خون نکلتا سروس کروا کر جب فارغ ہوا تو میں آن لائن ہو گیا پہلی رائیڈ جب مجھے رسیب ہوئی تو میں رائیڈ لینے پہنچ گیا اب اس کے بعد میرے ساتھ تین ایسے واقعات ہوئے جو میں آج بھی سمجھ نہیں پایا کہ آخر وہ کیا تھے اور آخری واقعہ تو اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ میں نے جس سے گاڑی خریدی تھی میں اسے واپس کرنے چلا گیا پہلا واقعہ تو یہ تھا کہ ایک دن میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور میڈیکل سٹور سے اپنی دوائی لینے چلا گیا میری گاڑی کے ڈیش بورٹ پر ایک کھلونا لگا ہوا تھا جو صرف اسی وقت ہلتا تھا جب گاڑی چلتی تھی میں گاڑی کو اچھی طرح لوگ کر کے جب میڈیکل سٹور سے دوائی لے کر آیا میں نے گاڑی کا دروازہ ابھی کھولا ہی تھا میں نے دیکھا کہ وہ کھلونا بڑے زور سے ہل رہا ہے یعنی گاڑی چلاتے ہوئے جو ہلنے کی اس کی سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت نارمل ہوتی ہے لیکن اس کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے پنچ کیا ہو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹکرا رہا تھا اب بند گاڑی کے اندر یہ کیسے ممکن تھا میں گاڑی کے اندر جھانگنے لگا کہ کہیں میری غیر موجودگی میں کوئی اندر تو نہیں گھز گیا لیکن سارے دروازے لوگ تھے کوئی بھی اندر نہیں آسکتا تھا میں نے اس کو اگنور کیا اور گاڑی چلانے لگا سگنل پر رکا تو ایک لڑکا کچھ بیچ رہا تھا اس میں اللہ کا نام تھا سفر کی دعا تھی میں نے سوچا کہ اس کو خرید کر اپنے شیشے میں ڈال لیتا ہوں چلو اللہ کا نام گاڑی میں ہوگا برکت ہوگی میں نے اس لڑکے سے اللہ کے نام کا لوکٹ لیا سفر کی دعا لی اور اس کو شیشے پر ٹانگ دیا ابھی میں چند کلومیٹر ہی دور آگے گیا ہوں گا وہ لوکٹ اور سفر کی دعا نیچے گر گئے وہ گرے بھی میرے پیروں پر تھے میں نے تو فوراں گاڑی روک دی ان چیزوں کو اٹھا کر چومنے لگا اپنے آنکھوں سے لگانے لگا میں نے ان چیزوں کو دوبارہ شیشے پر لٹکایا اور بہت مضبوط گرہ باندی لیکن چند کلومیٹر بعد وہ چیزیں دوبارہ گری لیکن اس دفعہ جو کچھ الگ ہوا وہ یہ تھا جہاں سے گرہ باندی تھی وہ گرہ ابھی تک لگی ہوئی تھی وہ دھاگہ آگے سے کسی نے کاتا تھا میں نے وہ سمان اٹھا کر جلدی سے ڈیچ بورڈ کے اندر رکھ دیا میری اکثر چیزیں گاڑی میں سے غائب ہو جاتی تھی ایک دن میں چپس کھا رہا تھا چپس کھاتے کھاتے میں نے سائٹ پر رکھے جب میں نے واپس اپنا ہاتھ وہاں بڑھایا تو پوری سیٹ خالی تھی اور یہ زیادہ تر واقعات جب لیڈ نائٹ ہو جاتی تھی اس وقت ہوتے تھے جب اندھیرہ ہوتا تھا اس پاس ٹریفک بہت کم ہو جاتی تھی یہ ایک رات کی بات ہے غالباً دو یا تین بجے ہوں گے میں ایک قبرستان کے آگے سے گزر رہا تھا میں ایک رائیڈ کو پک کرنے کے لیے جا رہا تھا مجھے اچانک ہی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے میں شیشے میں دیکھتا تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا لیکن جیسے ہی شیشے سے نظر ہٹاتا مجھے اپنے لیفٹ آئی کورنر سے کسی کی جھلک نظر آنے لگتی بقاعدہ سانس لینے کی آواز آ رہی تھی میں کسی طرح بھی اس چیز کو اگنور نہیں کر پا رہا تھا میں بار بار تزدیق کے لیے پیچھے شیشے کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن فیلنگ برابر آ رہی تھی میں نے دل ہی دل میں آیتل کرسی پڑھنا شروع کی اور گاڑی کو تیز کر دیا جیسے ہی پیسنجر آ کر گاڑی میں بیٹھا وہ فیلنگ آنا ختم ہو گئی میں نے اس کو بھی یہ سوچ کر اگنور کر دیا کہ شاید میں اکیلا تھا اس لیے ڈر گیا ہوں گا میں ایک دن رات ایک بجے صدیق ٹیٹ سینٹر کے بلکل سامنے کھڑا ہوا تھا وہ میکڈانلڈ والی گلی تھی جس کے اندر تھانا بھی ہے وہ روڈ بہت زیادہ سنسان ہوتی ہے میں اس وقت موبائل دیکھنے میں مصروف تھا اور چیک کر رہا تھا کہ پیک آورز کہاں چل رہے ہیں مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے میری گاڑی کی ڈگی کھلی ہو میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی ڈگی کھلی ہوئی تھی جہاں سے ڈگی کھلتی ہے وہاں میں نے نیچے ہاتھ مارا تو وہ بٹن تو ابھی بھی بند تھا میں گاڑی سے باہر اترا اور پیچھے کی طرف چلا گیا میں بھی ڈگی کو بند کر ہی رہا تھا مجھے سٹپنی کے اوپر کچھ چیز محسوس ہوئی ایسا لگا کہ جیسے کچھ ہڈیاں پڑی ہوں وہ کسی چھوٹے جانور کی ہڈیاں لگ رہی تھی میں تو ان کو دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ مجھے اس کو نکالنے کی بھی حمد نہ ہوئی میں جلدی سے آکے گاڑی میں بیٹھ گیا اور کسی رونک والی جگہ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا دوسرا جو میرے ساتھ بہت خوفناک واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہ میں ایک دن ایک پیسنجر کو لے کر جا رہا تھا ہم لوگ ائرپورٹ روڈ کی طرف جا رہے تھے یہ روڈ بھی رات کے وقت بہت زیادہ سنسان ہوتی ہے راستے میں ایک مارٹ آیا تو پیسنجر کہنے لگا کہ اس میں کچھ سمان لینا ہے میں نے گاڑی مارٹ کے آگے روک دی وہ مجھے پیسے دے کر ریکویسٹ کرنے لگا کہ کائنڈلی آپ مجھے سمان لادیں میں اس سے پیسے لے کے مارٹ میں چلا گیا اور جب سمان لے کر آیا تو میں نے دیکھا پیسنجر ایک دم گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی سے دور بھاگنے لگا وہ بہت زیادہ خوف زیادہ تھا اور چیخیں مار رہا تھا وہ ایک طرف بھاگ رہا تھا میں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا مجھے لگا کہ کہیں یہ میرے پیسے دیے بغیر ہی نہ بھاگ جائے وہ آگے آگے تھا میں اس کے پیچھے پیچھے وہ بھاگتا رہا جبکہ مجھے رکنا پڑا کیونکہ اب مجھ میں اتنی بھاگنے کی حمد نہ تھی جب میں گاڑی میں واپس آیا تو اس کا سمان بھی وہی رکھا ہوا تھا سمجھ سے بالتر تھا کہ آخر اس نے گاڑی میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو اپنا سمان تک چھوڑ کر بھاگ گیا میں نے پم کی انتظامیہ سے بات کی اور انہوں نے پلس بلوا لی وہ سمان پلس نے ضبط کر لیا مجھے شک تھا کہ یہ مسافر کوئی لیگل ڈرگز نہ لے کر جا رہا ہو اور پلس کے ڈر سے کہیں سمان یہی چھوڑ کر نہ بھاگ گیا ہو کیونکہ جس وقت میں مارڈ سے اس کا سمان لے کر باہر آیا تھا تو ایک پلس موبائل وہاں پر پیٹرول ڈلواری تھی واقعات جو میرے ساتھ اب تک پیش آ رہے تھے وہ تھے تو بہت خوفناک لیکن ان کی کوئی نہ کوئی لوجک ضرور نکل آتی تھی لیکن جو آخری واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس کی مجھے کوئی لوجک سمجھ نہ آئی اور نہ ہی میری حمد ہوئی کہ اس کے بعد اوبر کو دوبارہ چلاؤں یہ رات ساڑھے بارہ مجھے کا ٹائم ہوگا میں بیریہ ٹاؤن کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا مجھے ایک جیسمین بلوک کی رائیڈ آئی تو میں وہاں کی طرف چل پڑا میں نے دی گئی لوکیشن پر لے جا کر گاڑی کھڑی کر دی اور پیسنجر کا آنے کا انتظار کرنے لگا مجھے اس رات نہ جانے کیوں اتنی نیند آ رہی تھی میں نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا تھا اور تقریباً سو رہا تھا مجھے گاڑی کے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایسا لگا کہ جیسے پیسنجر اندر آ کر بیٹھ گیا ہو میں سیدھا ہو کر بیٹھا اور چابی سے گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا مجھے اتنا یقین تھا کہ میں نے موبائل پر رائٹ بھی سٹارٹ کر دی ابھی میں نے تھوڑی گاڑی چلائی ہی تھی تو میری نظر جب پیچھے پڑی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا جبکہ وہ پیسنجر لڑکی مجھے بیک ویو مرر میں ہاتھ ہلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ ابھی بھی گیٹ کے آگے کھڑی تھی میں نے گاڑی کو ریورس کیا اور اس کے پاس لے گیا اور آپ نے میرے بیٹھے بغیر رائٹ کو سٹارٹ کیسے کر دیا میں نے اس سے کہا کہ میڈم ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ آ کر بیٹھی نہیں تھی کہنے لگی کہ نہیں میں تو ابھی آئی ہوں میں نے اس سے تو بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس سے کہا کہ میڈم معذرت مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی اس نے اندرون کے علاقے میں جانا تھا اب یہ سفر بہت لمبا ہونے والا تھا وہ موبائل پر اپنی کسی دوست سے بات کر رہی تھی اور کچھ جنات وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی مجھے اب زیادہ تو یاد نہیں لیکن وہ کسی آسیب زدہ گھر کے بارے میں بات کر رہی تھی کچھ دیر بعد جب اس نے فون بند کیا تو میری طرف متوجہ ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ جنات پر یقین رکھتے ہیں میں نے جب شیشے میں اس کی طرف دیکھا تو وہ چوبیس پچیس سال کی لڑکی تھی اب اس طرح ایک لڑکی کا اوبر ڈریور سے فری ہونا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے اس کو ٹالنے والے انداز میں کہا کہ جی میڈم قرآن میں اس کا ذکر ہے ہم سب مسلمان اس چیز پر یقین رکھتے ہیں وہ آگے سے ایسے ہسی کہ جیسے میرا مزاق اڑا رہی ہو کہنے لگی کہ میں ان جنات کے بارے میں بات نہیں کر رہی جن کا قرآن میں ذکر ہے میں ان جنات کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت گاڑی میں موجود ہیں اس نے جس انداز میں بات کی تھی مجھے ایک منٹ کے لیے تو جرجری آ گئی میں نے کہا کہ میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں گاڑی میں کونسے جنات موجود ہیں پھر جو اس نے باتیں بتائیں وہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی مجھے لگ رہا تھا کہ میں کہیں گاڑی لے جا کر مار نہ دوں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم نے یہ گاڑی جہاں سے لی تھی یہ ایک قبرستان کے اندر کھڑی ہوئی تھی اور جس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی وہ درخت بہت پرانا تھا پہلے تو میں اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ ڈر گیا لیکن پھر ایک دم سے مجھے خیال آیا اور میں پرسکون ہو گیا مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے جس سے یہ گاڑی خریدی تھی یہ لڑکی اس آدمی کی کوئی جاننے والی ہوگی اب چونکہ یہ اس گاڑی کو جانتی ہے اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ قبرستان کے اندر کھڑی ہوتی تھی تو اس وجہ سے یہ مجھ سے ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے میں نے اسے تمیز سے کہا کہ میڈم آپ کینڈلی ایسی باتیں نہ کریں اور اگر ہو سکے تو ذرا خاموش ہو کر بیٹھ جائیں وہ آگے سے پھر ہسنے لگی کہنے لگی کہ جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ تو میں اس گاڑی کے مالک کی کوئی جاننے والی ہوں اور نہ ہی میں تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہوں میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں ابھی جو میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ یہ اس گاڑی کے مالک کی رشتدار ہوگی لیکن جس طریقے سے اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا میرا رنگ دوبارہ زرد ہونے لگا اتنی دیر میں میانی صاحب کا قبرستان آ گیا اور ہم اس کے آگے سے گزرنے لگے ابھی ہم تھوڑا ہی آگے بڑے ہوں گے مجھے پیچھے سے اس لڑکی کی آواز آئی کہ گاڑی روکو میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس لڑکی کی حالت بہت خراب تھی اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھی جبڑے بالکل بچے ہوئی تھے وہ ایک ہی چیز کہہ رہی تھی کہ گاڑی روکو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ بیچ قبرستان میں گاڑی کیسے روکوں اگر اس کی حالت خراب تھی تو ہمیں ہسپٹل جانا چاہیے تھا لیکن پھر اس نے ایک دم سے چیخ ماری کہ گاڑی یہی روک دے اور اس میں جو سب سے ڈرونی بات تھی یہ حکم اس نے مجھے مردانہ آواز میں دیا تھا میں نے تو فوراں گاڑی کی بریکس لگا دی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا باہر نکلی اور ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر قبرستان کی طرف بھاگنے لگی وہ قبرستان کے اندر انٹر ہوئی اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی میں نے وہاں سے گاڑی ایک سو بیس کی سپیڈ پر بھگا دی قریب ہی ایک بلڈنگ کے آگے چوکیدار کھڑا ہوا تھا میں نے گاڑی کو لجا کر وہاں روک دیا اور اس چوکیدار کے ہاتھ پر میں نے پانچ سو رو پہ رکھا اور اسے کہا کہ میری گاڑی کا دھیان رکھنا یہ گاڑی رات کو یہیں کھڑی رہے گی میں صبح آ کر لے جاؤں گا مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس گاڑی پر گھر چلا جاؤں میں نے خود ایک اوبر کی رائٹ بک کی اور وہاں سے گھر واپس آیا اگلی صبح میں نے دوست کو اپنے ساتھ لیا پھر ہم لوگ اس بلڈنگ میں پہنچے وہاں سے گاڑی لی اور اس گاڑی کے پرانے مالک کے پاس چلے گئے میں نے اپنے دوست کو سارا کچھ بتا دیا تھا میں نے جب جا کر گھر کی بیل دی تو وہی آدمی باہر آیا میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ ہمیں کیسی گاڑی دی ہے یہ گاڑی تو آسیب زدہ ہے شازین آپ یقین کرو کہ اس بندے نے آگے سے کوئی بات نہ کی میرے ہاتھ سے اس نے کاغذ واپس لیے مجھے کہنے لگا کہ گاڑی وہیں کھڑی کر دو جہاں سے لے کر گئے تھے اندر گیا اور میرا لفافہ لے کر واپس آ گیا یہ وہی پیسوں کا لفافہ تھا جو میں نے اسے دیا تھا اس کا مطلب اس نے ابھی تک لفافے کو کھولا بھی نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ یہ گاڑی واپس ضرور آئے گی میں نے قبرستان میں وہیں گاڑی کھڑی کی جہاں سے ہم لوگ لے کر گئے تھے اس سے پیسے پکڑے اور بائیک پر گھر آ گئے نہ اس نے ہمیں کچھ بتایا نہ ہم نے اس سے کچھ پوچھا لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا وہ نارمل تو بالکل بھی نہیں تھا میری تو ان واقعات سے اتنی زیادہ حالت خراب ہو گئی کہ میں نے جاب کرنے کو ہی ترجیح دی میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کون تھی جو سرات قبرستان میں بھاگی میرا دماغ آج بھی بلینک ہے میں ان سروں کو آج بھی نہیں جوڑ پایا لیکن ہاں اس چیز کی تزدیق کر سکتا ہوں کہ وہ گاڑی نارمل نہیں تھی اور جو کچھ میرے ساتھ اس میں ہوا وہ پیرا نارمل تھا